السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بہانے دے دیئے بس اس بہانے کو ہمیں کیچ کرنا ہے اور سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے وہ بہانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں جمعے کی شکل میں دیئے ہیں تحجد کی شکل میں دیئے ہیں رمضان کی شکل میں دیئے ہیں اور رمضان سے پہلے شب برات کی شکل میں ایک رات دی ہے اور یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم بس ایک بار مجھے بہانہ دے دو میرے سامنے ہاتھ اٹھا لو ایک بار تم شرمندگی کے ساتھ مجھ سے توبہ تو کرو اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار تو کرو میں تم کو معاف کر دوں گا میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ہمیں ان موقعوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے مغفرت کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آفر نکالتی ہیں بمپر دماغ کا سیل سال میں ایک دو مرتبہ ان کی سیل ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ایسے آفرس دیئے ہوئے ہیں کہ بندوں آؤ اس رات میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں عطا فرما دوں گا مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لو میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا سمندر کے جھاک کے برابر ہی تمہارے گناہ کیوں نہ ہو انکاؤنٹبل تمہارے گناہ کیوں نہ ہو لیکن میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا ایک رات ہے شب براعت یہ بھی ایک ایسی رات ہے زبردست رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے یہ رات کب ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو کنفیوزن ہے کہ یہ رات کب ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں آج جو ہے وہ دس شابان ہے اور یہ رات پندرہ شابان کی رات ہوتی ہے جس کو شب براعت کہا جاتا ہے اور یہ کب ہے یہ جو اتوار آ رہا ہے نا پچیس تاریخ میں سنڈے ہے اب جو سنڈے آ رہا ہے اب جو اتوار آ رہا ہے تو پچیس تاریخ اتوار کی رات یعنی اتوار کا جب دن گزر جائے گا اور مغرب کی نماز جب ہم لوگ پڑھ لیں گے تو یہ رات شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اتوار کو یہ شب براعت ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں جتنا ہوں سکے عبادت کریں اب جب یہ رات پتا چل گئی کہ یہ رات کب ہے اب دوسرا سوال مائن میں فورا نہیں آتا ہے کہ شب براعت کی کوئی خاص عبادت شب براعت کی کوئی خاص نماز شب براعت کا کوئی خاص عمل وہ کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بلکل بتا دینا چاہتا ہوں اچھے طریقے سے میری بات کو سمجھ لیں کہ شب براعت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کی رات ہے اس رات میں جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے آپ کا نماز پڑھنے کا من کر رہے ہیں نماز پڑھئے قرآن پڑھنے کا من کر رہے ہیں قرآن پڑھئے یعنی آپ کو جس عبادت کا کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے وہ کام آپ کیجئے اور جو عبادت کے کام نہیں ہیں بائک لے کے رات پر دوڑنا سڑکوں پہ گشت کرنا پوری رات خامہ خامہ جاگنا اگر عبادت نہیں کر سکتے تو سو جاؤ سو گے تو کم از کم گناہ تو نہیں ملے گا نا لیکن جاگ رہے ہو آپ موبائل چلا رہے ہو ٹائم کی بربادی آپ سڑکوں پہ گھوم رہے ہو تو غیبت بھی ہو رہی ہیں چگلیاں بھی ہو رہی ہیں نظر کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے ہے نا غلط چیزیں بھی سننے کو مل رہی ہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو گناہ زیادہ ہوتے ہیں جب آدمی عبادت نہیں کرتا تو عبادت کے جتنے بھی کامیں وہ کرنا ہے کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے کوئی خاص عمل اس رات کا نہیں ہے اور جتنے بھی اس طرح کے خاص خاص کام چلتے ہیں کوئی معافی نامت شیئر کر رہے ہیں کوئی عبادت کرنے کی خاص عمل بتا رہے ہیں شب برات کو کوئی خاص نماز بتا رہے ہیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں آپ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو مزا رہا ہو کوئی خاص عبادت کا کام اس رات کا نہیں ہے پوری رات جاگنا ضروری ہے تو پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے جتنی آپ کے اندر طاقت ہو جتنی آپ کے اندر کیاپیبلیٹی ہو جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی اتنا آپ جاگی اور عبادت کیجئے بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں آپ لگائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اس کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ